السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم باول نگر میں پولیس کا اور افواج پاکستان کا یہ جو کچھ کلپس وائرل ہو رہے ہیں اس کے اوپر لوگ من گھڑت تفسرے کر رہے ہیں اس میں دو تین باتیں بڑی ہے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا سب سے پہلی چیز ایک واقعہ جب ہوتا ہے تو اس واقعے کے دو تین پہلو ہوتے ہیں ایک وہ جو عوامی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور کیمرے میں محفوظ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے ایک تو وہ ہوتا ہے جسے سین کا جا سکتا ہے جو اس وقت کریئٹ ہو رہا ہے جو آپ تک پہنچا بھی باقی دو اور پہلو ہیں ایک ورجن پولیس کا ہوگا ایک ورجن آرمی کا ہوگا یہ دو الگ ورجن ہوں گے جو آپ کو نہیں پتا ابھی تک ٹھیک ہے آپ تک جو چیز پہنچ رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے ثروح پہنچ رہی ہے اور بعض اوقات بلکہ آپ کو میں یاد کروا دیتا ہوں منارے پاکستان کا واقعہ چودہ انگرس کا واقعہ ایک لڑکی کے ساتھ آپ کو یاد ہوا تھا اور اس وقت لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہہ رہے تھے ساری دنیا کے سمپتیز اس لڑکی کے ساتھ ہی تھیں پھر بعد میں سارے کا سارا سین ہی الٹ نکلا سمجھ رہے ہیں آپ اسی طرح یہ دیکھئے گا کہ ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو فوجیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ایکشن کو پروموٹ نہیں کرتے یہ ایکشن کی طرف نہیں جاتے اور پاک فوج کہ آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں تو یہ اس طرح کے واقعات کبھی بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے until unless it's a reaction جیسے انڈیا نے حالیہ آپ کو پتہ ایک ایکشن کیا تھا اپنی طرف سے ان کی آرمی کو شوک ہے تو پھر ریاکشن میں ابھی ننن والا واقع آیا تھا یہ تو ہیں چند بنیادی باتیں اب آگے آجائیں یہ دونوں ادارے پاکستان کے ادارے ہیں پاکستان کی سلامتی کے یہ زامن ہیں دونوں ادارے ان دونوں کے اپنے اپنے میڈیا سیلز ہیں پولیس کا ورجن جو ہے وہ پی آر ہو بتائے گا اس ظلے اس تحصیل کا جو بھی پی آر ہوگا وہ آپ کو بتائے گا اور آرمی کا ورجن جو ہوتا ہے وہ آئی ایس پی آر کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب تک یہ ورجن نہیں آجاتے کومنٹس کرنا اپنے طور پہ میرا خیال ہے کہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے واقعات کو سوشل میڈیا پہ اس طرح ڈسکس کرنے سے اور بھی بہت سارے دشمن اناصر ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ ویٹ کرنے ایک دو دن میں ساری کہانی جیسے ہی وہ کلیر ہو جائے گی تو پھر آپ جو ہے اس پہ اپنا تفسرہ کیجئے گا ابھی لوگ البتہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو لوگوں کو مرگا بناتے تھے وہ خود مرگا بنے ہوئے ہیں اور پولیس والوں کی تظلیل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پولیس بھی ہمارا ہی ادارہ ہے اور اس کے لوگ بھی ہمارے ہیں ان کو اون کیا کریں باقی اداروں کے اندر کام کرنے والے میرے آپ کے بھائی چچا کزن دوست یہی سب لوگ ہیں نا اور بحیثیت انسان غلطی کی گنجائش رکھتے ہیں اور غلطی ہوتی ہیں انسان سے اطراف جرم بھی کرنا چاہیے اچھی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ اس واقعے کی جو فائنل ورجنز ہیں وہ یہی ہوں گے کہ آئی ایس پی آر کا ورجن آجائے سامنے آپ کے اور پی آرو کا ورجن آجائے تو تب آپ کو پتا چلے گا آخر اس میں کیا حقیقت کیا سچا چاہیے